اسلام علیکم ناظرین اے پی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے منظورہ سائبر ہائی سکول بیگم پیٹ میں گرائیڈویشن ڈے اور انڈیپنڈنس سریمینی پروگرام کا احتمام بیگم پیٹ سرکنسپیکٹر پی سی نواز اور ایڈوکیٹ الہاج مولوی وحید احمد نے کی شرکت تفصیلات کے مطابق بیگم پیٹ ائرپورٹ کے روبرو میں واقعہ منظورہ سائبر ہائی سکول میں آج چھے اگت بروزی ہفتہ کو گرائیڈویشن ڈے اور انڈیپنڈنس سریمینی تقریب منقض کی گئی تھی اس تقریب کی صدارت سکول کی کرسپونڈنٹ محمد مدصر زہا نے کی اس موقع پر بیگم پیٹ سرکنسپیکٹر پی سنیواز یاد اپنے مہمان خصوصی کی طور پر اور سابقہ رکن تلنگانہ سٹیٹ ورک بورڈ اور ایڈوکیٹ الہاج مولوی وحید احمد نے مہمان ایجازی کی طور پر شرکت کی اس تقریب میں بیگم پیٹ سرکنسپیکٹر پی سنیواز نے اپنے خطاب میں والدین کی اہمیت پر روشنی دالتے ہوئی کہا کہ ہماری والدین کے ہم پر انگنت احسانات ہے جس کا سلے میں ہم اپنے جسم کی چمڑی بھی کٹ لے تو کم ہے اور ہدایت دی کہ طلبہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے میں کسی بھی غلط شوق کو نہ آنے دے بلکہ مزید تعلیم حاصل کر کے اپنے اور ہمارے ملک کے مستقبل کو روشن کرے اور ایڈوکیٹ الہاج مولوی وحید احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلبہ اپنے استاد عزا کا احترام کرے اور ہمیشہ اپنے استاد عزا پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ تعلیم حاصل کرے انشاءاللہ استاد عزا کی دی ہوئی تعلیمات سے طلبہ ضرور ترخی کی منزلیں تیہ کریں گے مزید طلبہ کو ہدایت دی کے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر مکمل توقع کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لائے اس عمل سے وہ ہمیشہ اونٹی منزلیں پر رہیں گے الہاج مولوی وحید و دن نے کہا ہمارے استادوں نے اس عمل کو ہمیشہ امریکہ راز خرار دیا اس موقعے پر اسکول کے کرسپونڈر محمد مدصر زہا نے مہمانوں کو تہنیت پیش کی اور ملک کی گولڈن جبلی انڈیپنڈن سیرمنی کی تقریب کے سلسلے میں طلبہ نے فلیک کے ساتھ پروگرام پیش کیا مناخضہ تقریب میں کو آرڈینیٹر محمد مزمل زہا ڈریکٹر محمد شاہ عبرہ محمد نور الزمہ اور محمد منیر الزمہ نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں ای بی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ای بی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں